اسلام علیکم کیا حال چاہلے جناب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ وے یعنی کہ ایک الگ رستہ جو کہ میرے خیال سے پہلے ذرا کافی دیر ہوگی مطلب یہ نظر نہیں آیا ہوگا تو جناب آج آ رہے تھے پیکجز مول میں نہ دیکھ رہی تھی ٹک ٹک تو مجھے سسٹر نے نہ ویڈیو بنا کر بیجی کہ کیر فور میں دیکھو فلیٹ فیفٹی لگا ہوا تو جا کے دیکھ کر تو آؤ تو کیا حساب ہے کیونکہ دنیا ایسے ٹوٹ کے پڑی ہوئی تھی میں آپ لوگ کو کیا پتہ ہوں تو جناب یہ دیکھیں یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں پیکجز مول آگے جا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی ٹک ٹک پر جو نظر آ رہا تھا وہ سچ تھا یا نہیں یعنی وہ ہاؤس ویئر ہوم ویئر کروکری ہر چیز پڑھنا فیفٹی دکھا رہے تھے کہ مطلب ہر چیز ہاف ہاف تو بڑی زبردست لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو بھی ایکسپلور کر رہے میں کیا جاتا ہے جا کر دیکھ کر آتے ہیں موسیقی چلے جناب پہنچ گئے ہم لوگ کیر فور کے اندر ویسے تو آج میرا آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مطلب دل بھی نہیں کر رہا تھا اور بچوں کا پیپر بھی تھا لیکن سسٹر نے جیسے ویڈیو پہ جینا تو بس ایک لگا لیں کہ اس نے مجھے ایک نہ کوئی پاور سی دے دی کہ چلو بھئی جو جا کے نا تو دیکھ کی آؤ تو میں نے کہا چلو بھی دیکھاتے ہیں بچے بھی انجوئے کر لیں گے سنڈے ہے چلو تھوڑا سا چل پھر لیں گے تو بس جناب جیسے یہاں پر پہنچی تو ساری دنیا نہ لگا لیں کہ پانڈے ٹینڈے میں بڑی ہوئی تھی کہ مطلب فلیٹ ففٹی تو بڑی چیزوں پہ تھا اب یہ دیکھیں کہ جناب یہ بائیس پچیس ہزار کا تھا جو کہ بارہ ہزار یعنی ساڑھے بارہ ہزار آپ لگا لیں کہ یہ جو سٹریٹنر تھا نا ساڑھے بارہ ہزار کا تھا اسی طرح یہ کوفی میکر ہاف میں تھی سب پر ہی تقریبا لگا ہوا تھا لیکن آپ کو پتہ ہمارے پاکستان میں جھوٹ بھی بڑا بولا جاتا ہے پہلے کوئی قیمت ہوتی ہے وہ ہاف میں اس کو مطلب بڑھا چڑھا کے لکھ دیتے ہیں اور بعد میں ہاف کر دیتے ہیں لیکن جس سائیڈ پر دنیا صحیح مری اور روڑی ہوئی تھی نا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ واقعی دنیا نا پتیلوں میں کروکری میں ہاؤس ویئر مطلب کہ ہوم ویئر زیادہ تار تو کچن ویئر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آٹھ ہٹ پتیلے کٹھے کاری تھی کیونکہ جناب جو پانچ ہزار کا پتیلہ تھا وہ ڈائیزار میں تھا اور یہ صرف لاہور میں پیکجز مال کے لیے ایک دن کی آفر لیا گی تو یہاں جو خالت تھی نا میں ہی دوڑ بلو نہیں ہے تو نہیں لے سکھی بھی یہ دیکھیں پانی پی پی کے پی پی کے مر چلی لینے لیکن یہ نہیں ہے کہنا بس لے کر ہی جانے ہیں تو بس ایک دو چیزوں کی قیمت پوچھیں میں نے کہا چھوڑو پرا دوبارہ کبھی لگے گی تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں فلائر فیفٹی کا بورٹ بھی ہے جناب ہر جگہ اور یہ کھانے پینے پر بھی تھا کچھ کچھ لیکن نہیں دنیا کو تو اسی سائٹ کی پڑی ہوئی تھی پتہ نہیں اس سائٹ میں کتنا کو تھا اب وہ ہنڈڈ ہنڈڈ کے پلاسٹک کے ڈبے بھی دے رہے تو لوگوں کو لگ رہا بڑا سست ہے تو جناب ہم لوگ تو پوری فیملی آگئی یہ جوتیوں کے سیکشن میں تو یہاں پر ہم لوگ یہ کروکس اور یہ چیزیں دیکھنا شروع ہوگے تو یہ میں نے اس مارانا ہے ہم لوگوں نے یہ پکڑ لی اور اتنا راشتہ کہ ہم نے ٹرولی ٹرولی نہیں پکڑی اسی تجپے پالے ہیں جوتیاں نوئی بس جناب یہ رہا ان کا سٹنگ ایریا اور یہ بھی ایسے بھرا ہوا تھا ظاہر ہے جتنی دنیا آئی بھی اس کو پیاس بھی لگنی ہے اس کو بھو بھی لگنی ہے لیکن ویسے طرح اس طرح کے مطلب اندر نہ وہ گروسری مال سے نہ مجھے کھانے کا مزا نہیں آتا بہرحال اتنا رشتہ نہ کہ ہم نے ان کے بابا کو پکڑائی وہ چیزیں ہم نے کہا آپ کراو بل کیونکہ وہ کوئی ٹکنیک لڑا لے رو کے نہ سنگل بھی وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اہمی عورتوں کو تو ویسے نہیں سنے جاتی بھئی اس ملک میں چھوڑو پرا تو کیئر فور کے بالکل سامنے وہ آب آیا کہ دکان تھی میں آس مارا نہ آیا آب آیا دیکھنا شروع ہو گیا اب یہاں پر آپ حالت چیک کر سکتے ہیں تو بس یہ اپنا سمان پکڑا اللہ اللہ کیا ہم لوگ یہاں سے نکلیں بازی اس کے بعد ہم لوگ اوپر والے پورشن میں آگئے کہ دیکھیں یہاں پر سنا ہوا تھا کہ مطلب کوئی سپورٹس ٹائپ کوئی چھوٹا سا ایونٹ سا چل رہا ہے تو فری مطلب بچوں کو اندر جانے دے رہے ہیں تو بڑوں کو تو وہ جانے ہی نہیں دے رہے تھے تو بس میں ان کے ساتھ تھوڑا سا اندر آگئی مائیں وگرہ آ رہی تھی تو مطلب فادرز کو باہر ہی روک لیتے تھے تو بس یہاں پر دیکھیں کہ فری گیمز میں نے چھوٹی چھوٹی بچوں کو وہ گیمز جو ہے نا وہ سیمنیئرز کھلا رہے تھے یعنی سات سال کے اوپر بچوں کو نا مطلب تو صرف باقی تو جگہ پہ جناب رش بڑھا تھا چھوڑو پرا میں نے کہا تو یہاں پر ان کی فوراں باری آگئی تھی تو یہ لڑکی اچھی تھی تو بس اس کو نا تینوں بچوں کو اس نے فٹا فٹ سے بولز کروائیں تین تین چار چار ایسے نا وہ بچوں کو باریاں مطلب دیکھے تو کروا رہی تھی تو بس بچوں نے تھوڑا سا یہاں پہ انجوائی کیا موسیقی چلے بھی اللہ کا نام لے کر تو ہم لوگ یہاں سے نکلے اور پھرنا کیا قسم سے یہ دیکھیں تھوڑا سا بھی یہ پھریں اصل میں صبح کے اٹھے ہوتے ہیں نا تو ان میں اتنی حمد بھی نہیں ہوتی اور یہاں پر یہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں بھئی جناب یہ کون سے پائی نے تھے کون سے بندے تھے کہ بڑیاں تھے پرس چکی پھر دینے اور اس نے اس طرح پہنا ہوا تھا جیسے لڑکی پہنتی ہے نا ویسے اس نے اس کا پرس پہنا ہوا تھا یہ دیکھیں بلکل لیڈی سٹائل تو ویسے تو انتہائی زہر لگ رہا تھا اور بہت برا کام ہے مجھے تو بسکلی پسند بھی نہیں ہے تو میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کون سے آدمی ہیں واللہ عالم ہے وہ مجھے تو صرف نظر ہی آتے ہیں تو بہرحال بڑا عجیب لگتا ہے بھئی عورت کا پرس نہ مرد نے قدے پہنا ہو ایک بڑا بیک ہونو اٹھایا ہو وہ الگ چیز ہوتی ہے بس انہاں چلتے ہیں اب گھر آج کا ولوگ اتنا ہی فٹا فٹسا اچھا لگایا تو بس جاتے جاتے سبسکرائب کرو شیئر کرو لائک کرو بیل آئیکن کو دبا دو اور انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ولوگ میں اور پتہ نہیں میرے سارے سبسکرائبرز کہاں گئے ہیں آجو فٹا فٹ سے ٹل دین ٹیک کیئر بابائی